آج سٹیڈنگ کمیٹی جو ایڈوکیشن کی ہماری صوبہ سندھ میں ہے اس کا اجلاس ہم نے پہلے سے تحقی ہوا تھا جب پچھلے افتے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی ذمہ دیاری یہ تھی کہ وہ جو حالیہ تعلیمی سال ہے دوہزار اکیس بائیس اور بائیس تیس اس کے حوالے سے ایک پورا پلین ہمیں بنا کر دے جس پر عمل کر کے ہم جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھا سکے دیں تو آج جو سفارشات تھیں کمیٹی کی اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس کو چالیس فیصد کم کیا اور ساٹھ فیصد سلیبس ہم نے رکھا تھا کہ اس تعلیمی سال میں وہ بچے پڑھ لے لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد بیچ میں مزید سکول بند ہو گئے تقریباً دو مہینے کے لیے تو جو ساٹھ فیصد سلیبس تھا اس کو مکمل کرانا بھی جو پچھلا ہمارا اکیڈیبک پلین تھا اس میں وہ مشکل ہو گیا اور جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ یہ بات تیہ ہے کہ اس سال بغیر امتیانات کے بچوں کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا جب یہ چیز سامنے آئی کہ جب امتیانات بھی لینے ہیں اور ساٹھ فیصد جو سلیبس ہے جو کنڈنس کرنے کے بعد بچا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے پورا کروایا جا سکی جو کمیٹی ہم نے بنائی انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس میں جو امتیانات ہوتے تھے نمی اور دسویں جماعت کے جو عام طور پہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے مہینے میں ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے آگے کیا ہے اور وہ امتیانات اب یکم جولائی سے شروع ہوں گے اور پندرہ جولائی تک جاری رہیں گے نمی اور دسویں جماعت کے ایگزیمز جو ریزلٹس ہے نمی اور دسویں کے بچوں کے وہ پندرہ سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے گیارویں اور بارویں جماعت کے امتیانات پندرہ سپٹمبر جو گیارویں اور بارویں جماعت کے امتیانات ہیں جو اپریل میں ہونے تھے ان کو آگے کر دیا گیا ہے اور اب گیارویں اور بارویں کے امتیانات اٹھائیس جولائی سے شروع ہوں گے سولہ اگست تک وہ جاری رہیں گے اور پندرہ اکتوبر کو گیارویں اور بارویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہوا کرتے تھے ان میں تھوڑا سا طریقے کا تبدیل کیا گیا کہ پریکٹیکلز اب اسکولوں اور کالجز میں ہی ہوں گے اور جون کے مہینے میں ہوں گے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اسسمنٹ میں کی ہوگی وہ اسکول اور کالجز بورڈز کو خود بھیجیں گے کہ ہم نے پریکٹیکلز لیے ہیں بچوں کے اور ان کے یہ یہ نمبر اس کے اندر آئے ہیں جو بھی نمبر ان کے ہوں گے وہ کنوے کر دیں گے جو آہ چھوٹی جماعتیں ہیں نرسری سے لے کے آٹھویں جماعت تک ان کے امتیانات ساتھ جون سے شروع ہوں گے اور ان کے نتائج 26 جون کو اناؤنس کر دیا جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں اچھا ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے کہ جو ایکزیم سم لیتے تھے تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا اور اس تین گھنٹے کے پرچے میں اب تک جو پیپر دھوتے رہے اس میں طریقہ کا کیا تھا کہ تین حصوں میں وہ پیپر ہوا کرتا تھا جس میں بیس فیصد ایم سی کیوز ہوا کرتے تھے چالیس فیصد شوٹ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اور چالیس فیصد لانگ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اس کو تبدیل کرنے کی سفارش کی اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر تین گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے کا کر لیا جائے اور اس پیپر میں جو ایم سی کیوز تھے اس کو بیس فیصد سے بڑھا کر تیس فیصد کر دیا جائے اور پچاس فیصد کر دیا جائے جو شوٹ کوئسٹنز تھے چالیس فیصد اس کو ہم تیس فیصد کر دیں اور جو لانگ کوئسٹنز سے چالیس فیصد اس کو ہم بیس فیصد کر دیں تو جو سٹرکچر ہوتا تھا پیپر کا اس کو بھی بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو مکمل کر سکے تو یہ ایک بڑی چینج ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کرم کرے کہ مزید کووٹ کے کیسز کی وجہ سے اسکول اگر بند نہیں ہوتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے ناؤنس کیا ہے اس پر عمل ہوگا اور اس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی کالج کی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دے گا جاری کر دے گا اور اسکول سائٹ کا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو جاری کر دے گا ہم نے جو یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی بات کی ہے اور ان کو ہم اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں اور جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں یہ کنوے کریں گے کہ پندرہ اکتوبر جو تاریخ رکھی گئی ہے انٹر بیجیٹ کے نتائج کے اعلان کی اس سے پہلے کوئی یونیورسٹی کوئی میڈیکل کالج کوئی انجینئرنگ کالج اپنے داخلے شروع نہیں کرے گا تاکہ جو تاخیر ہو رہی ہے امتحانات میں اور پھر جو تاخیر ہو رہی ہے نتائج کے آنے میں ان بچوں کو ان داخلوں میں اپیر ہونے کا جو ہے وہ حق مل سکے اور وہ اس میں آگے بڑھ سکیں تو یہ بنیادی طور پر فیصلے تھے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو یقیناً آپ پوچھیں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ کراچی میں کچھ کالجز میں کووٹ کے کچھ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے آپ کے علمے ہوگا کہ جب گزشتہ دفعہ بھی تعلیم ادارے کھولے گئے تھے تو ہم نے ان تعلیم اداروں میں کووٹ کے جو ٹیسٹ سے ان کو شروع کروایا تھا اور اس دوران بھی جہاں جہاں کیسز آتے تھے ہم ان تعلیم اداروں کو کچھ عرصے کے لیے بند کیا بند کر دیا کرتے تھے ابھی جو کل تک کا جو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے جو کالجز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی تیرہ ہزار سات سو نو ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں کالجز اور جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ دو سو تیسے جو ریشو بنتا ہے وہ ایک آشاریا سات فیصد ہے اور ابھی جو نتائج آنے ہیں پندرہ سو چھے ٹیسٹ ایسے ہیں جن کا بھی ریزرٹ آنا ہے اس میں اپوا کالجز کا شامل نہیں ہے جو جو لیٹ نائٹ آیا ہے اور اس کالج کو ہم نے بند کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی جو کالجز ہم نے بند کیے تھے وہ کوئی تیرہ کالجز ایسے تھے جو ہم پہلے بند کر چکے تھے پچھلی دفعہ جب یہ تعلیم ادارے کھلے تھے اور ابھی بھی ہم نے بلکہ چودہ کالجز تھے جو ہم ہی بھی دو کالجز کراچی کے بند ہیں جس میں کیسز تھوڑے زیادہ ریپورٹ ہوئے اور ہم نے مزید تیسٹ جو ہے وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی طرح جو اسکول سائٹ پہ ہمارے تعلیم ادارے ہیں وہاں پر ابھی تک نو آدار ایک سو چوبیس جو سیمپل سے وہ لیے گئے ہیں جس میں پانچ ہزار پانچ سو ستاسی ریپورٹ آ چکی ہیں اور اس میں تین سو اکتیس کیسز جو ہیں وہ پوزیٹر ہیں یہ نمبر تھوڑا سا کالج کے مقابلے میں زیادہ ہے یہ تقریباً ساڑھے پانچ فیصد کے قریب جو ہے وہ پوزیٹیو بنتا ہے پانچ ہزار پانچ سو ستاسی میں تین سو اکتیس پوزیٹر جو تقریباً ساڑھے پانچ فیصد جو ہے وہ بنتا ہے اور مزید اس میں تین ہزار دو سو ریزرٹس ابھی آنے ہیں تو جو کچھ کیسز آگئے آگئے جو آپ کے سامنے پولیجز تھے جن کو بند کرنا پڑ گیا تو میں سے بھی اس کر دوں کہ یہ کوئی اچانک سے کوئی چیز نہیں ہو گئی یہ روٹین میں جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کچھ تعلیمی داروں میں جب کیسز زیادہ آ جائیں تو ہم ان کو دو ہفتوں کے لیے بند کر دیتے ہیں تو ان کالجز کو بھی ہم نے دو کو بند کر دیا ہے فیلال تو یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیا کوئی سوائلہ باپ کا ہوتا ہے اچھا سر یہ آپ جو ساتھ سا بھرتی کرنے گا رہے ہیں اس میں کوئی تبدیل ہوئی ہے کہ ایٹی ایس سے ٹیسٹ کرو رہے ہیں یا آئی بی اے سکھر آ رہے ہیں کہ وہ عمام پیدا ہو گیا ہے کوئی تبدیلی پیدا تبدیلی نہیں ہے یہ غلط تھوڑا سا کہیں ریپورٹ ہو گیا ہے ہم نے آئی بی اے سکھر سے ایم ایو بھی سائن کر لیا ہے اور کافی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے جو جو اگزیم سوگے جو ٹیسٹ ہوگا وہ آئی بی اے سکھر نہیں کرنا ہے اچھا صحیح بھئی یہ بتا رہے ہیں اب تھوڑا سیاسی سوال بھی کچھ کر لیں جناب سال صحیح یہ بات ہے کہ جو پیٹرنگ چینج کیا ہے آپ نے تیر سے دو بھنٹے کا یہ تجویز ہے یا اس کا عمل درافت کریں گے آپ نہیں یہ کمیٹی کی تجویز تھی اور سٹیڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور کر لیا ہے آہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں دیکھیں ایک تو خیال یہ ہے کہ بچے چونکہ ایگزیم سے تھوڑا سا دور رہے ایک سال ایگزیم سن کے نہیں ہوئے پھر یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ بچوں کو ہم کم سے کم جتنا کر سکے بٹھائیں کلاس کے اندر اور اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو میں آپ کو جس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا تین سے دو گھنٹے تو اپنی جگہ ہے لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو لان کوئسچنز ہیں جس میں بچے کو زیادہ وقت لگتا ہے لکھنے میں تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے وہ ہم نے چالیس فیصد سے کم کر کے بیس فیصد کر دیا ہے اور جو شورٹ کوئسچنز ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت تفصیل اس کو دینی پڑتی ہے وہ ہم نے چالیس فیصد سے کم کر کے تیس فیصد کر دیا ہے اور جو ایم سی کیوز ہیں جس میں کچھ ہی نہیں ہوتا صرف وہ ٹک کرنا ہوتا ہے یا ای بی سی کر کے لکھنا ہوتا ہے اس کو ہم نے بیس فیصد سے بڑھا کے پچاس فیصد کر دیا ہے تاکہ بچے کے لیے پیپر آسان بھی ہو اور اس کا جو یہ وقت ہے وہ تین گھنٹے سے دو گھنٹے قدام ممکن بھی بنا سکتا ہے